بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم خید وزرات میں ہوں اخترباز اور چائے کس کپ کے ساتھ حاضر چائے ویسے میرے لیے ہیں اور جو سوال آپ کے ہیں جواب میرے ہوں گے اچھی چائے پکی ہوئی ہو اور اچھا سوال ہو دونوں میں بہت مزہ آتا ہے پچھلے دنوں چائے کا دن منایا گیا تو پاکستان کی ایک کمپنی نے بتایا وائٹل نے کہ ان کے چھے کروڑ کپ پیے جاتا آتے ہیں تو ویسے ہمارا ایک شہر ہے حرون آباد زلہ بھاول نگر کے آگے ہے یہ کمپنی وہاں سیچوٹن ہے اور آپ سوچیں چھوٹے سے ادارے سے کتنی بڑی بنی اور کما بھی رہے ہیں چیریٹی کے کام بھی کرتے ہیں کیپ اٹ اپ اچھا ہے اچھا جی آج کے دونوں سوال مردوں کے ہیں اور دونوں سوال بڑے ٹیڑے ہیں اور دونوں سوال دکھی روحوں کے سوال ہیں میسٹر یوسف کہتے ہیں سر کچھ پارٹنر ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لائف پارٹنر کی عزت میں اور خوشی میں اضافہ کرتے ہیں بلکل ہوتے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی بنی بنائی عزت کو بگار دیتے ہیں کاش بھی اپنی بینی سے کبھی آپ کو ملوا سکتا نہیں اس میں کاش والی کیا ہے اگر بہت تنگ ہے تو کس روز لیا یہ کہ مل لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے شاید آپ کا فائدہ ہو جائے بظاہر یہ عورت بے ضرر نظر آتی ہے مگر میں آپ کو کیا بتاؤں اس نے مجھے تکلیف سے بھر دیا ہے اس نے میرے بچوں کی نفسیات تک کو خراب کر دیا ہے اور میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ سکتا اوکے آپ کے جو دکھ اور جس بات ہیں دکھ بھرے اس کو ہم سیل کر رہے ہیں جوید اکبال صاحب کہتے ہیں اچھا عام طور پر شکایتیں مردوں بچاروں کے خلاف ہوتی ہیں تو ابھی یہ بچارے مرد اپنی ذرا تگری بیویوں کے خلاف بات کر رہے ہیں تو خواتین اس کو ذرا سنیے گا اس لیے کہ ممکن ہے اس میں سے کوئی خیار نکل آئے یعنی یہ کوئی دو جنڈر کی لڑائی نہیں ہے جوید اکبال صاحب کہتے ہیں کہ اس بیوی کے بارے میں کیا کہیں گے جو مائکے جا کے اپنے اچھے شہر کے بارے میں جھوٹا پراپو گھنڈا کرتی ہے وہ سے پراپو گھنڈا میرے جھوٹا ہوتا ہے صحیح پراپو گھنڈا نہیں ہوتا وہ تو ہوتا ہے کونسی ہوا کہ اپنا طارف آپ ہوا بہار کی ہے اچھا جی دوسرا شہر کے ناراض رشتہ داروں کے گھر جا کر اس کے بارے میں جھوٹی برائیاں کرے اس بیوی کا مجھے کو حل بتائیے اچھے میں نے دونوں کیسز کے بارے میں گوھر کیا تو دو تین چیزیں میرے ذہن میں آئیں ممکن ہے آپ اسے اتفاق کرتے ہوئے اسے ایک قدم اور آگے جائیں لیکن پہلا یہ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی ہو دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا خاندان اس خاندان کو جہاں وہ بیہی گئی ہے پسند نہ کرتا ہو یعنی لڑکی کی ماں پسند نہ کرتی ہو یہ خاندان اس کا سسرالی خاندان ہو یعنی اپنے یہ اس کے میاں کے بھائی کے گھر میاں کی بیان کے گھر بیان ہوا ہو تو وہ جو نفرت ہوتی ہے اتنے برسوں کی وہ بچوں میں ٹرابل کرتی ہے تیسرا یہ ہو سکتا کہ یہ لڑکی خود کسی کو پسند کرتی تھی اس کی مرضی کے الرغم اس کی شادی یہاں کر دی گئی ہو چوتھا یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی تاثب والی ہو اور اپنے گھر کو اپنے خاندان کو ان سے بہتر سمجھتی ہو اچھا سمجھتی ہو تو چونکہ اپنے سے کم تر لوگوں میں کیڑے ڈال کر نہ بھی ہوں تو بندہ اٹھا کے ڈال دیتا ہے کیڑے ڈال کر ایک روحانی سی خوشی ہوتی ہے ویسے روحانی خوشی کم یہ کمیلی سی خوشی ہوتی ہے پانچویں بات یہ ہے کہ یہ قوائٹ پوسیبل کہ وہ جگہ گھر توڑنا چاہتی ہو اور چاہتی ہو کوئے اس کے جانے کے بعد اس رشتے سے الگ ہونے کے بعد الزام اس پہ نہ آئے سب لوگوں کو پتا ہو کہ یہ برے تھے یا یہ جو آدمی تھا یہ برا تھا اور اس کی عزت کے بارے میں اس نے یہ کہا اچھا یہ اسی فیصد باتیں ہیں سچ ہو سکتی ہیں کہ لڑکی تیز ترار ہو تاسو والی ہو نفرت والی ہو پر بیس فیصد کا امکان یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہو کیونکہ میں اپنے بارے میں بہت اچھی رائے رکھ سکتا ہوں آئینہ دیکھو تو آئینہ مجھے بتایا اختر باس تیری آنکھیں تو خوبصورت ہیں یعنی ممکن ہے مجھے وہ کہے کہ تمہاری آنکھیں اشیرے رائے سے ملتی ہیں اور اور آپ کہیں کہ تمہاری آنکھیں تو آپ سے بھی نہیں ملتی یعنی کچھ بھی صورت ہو سکتی ہے آئینہ جھوٹ بول سکتا ہے ہم اپنے بارے میں ایک غلط ازمشن کی بنیاد پہ سوچ سکتے ہیں کہ میں تو وہ جو ہر کلیس ہے اس جیسا خوبصورت ہوں اور میں یونانی دیوتا کیا چیز تھی میں تو اس کے پائے کا ہوں اور ساتھ بیٹھا ہوں تو یونانی دیوتا پہ نظر نہیں جائے گی میرے ہی حسن پہ اور میرے ڈالے اور وغیر بندے کو غلط سہمی میں کتنی دیر لگتی ہے اب دو لفظ آپ نے استعمال کیے کہ وہ میری جھوٹی برائیاں اس کا مطلب ہے سچی برائیاں بھی تو کوئی بندے کے اندر ہوتی ہیں کوئی بندہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا یعنی ہم جتنا مرضی پوز کریں برائی تو کہیں نہیں کہیں ہوتی ہے پھر آپ نے کہا کہ ہمارے نراز رشتے داروں اس کا مطلب ہے آپ سے آپ کی عادتوں ڈیلنگ یا خاندان کے جیسے کچھ لوگ نراز بھی ہیں یا آپ کے اممابہ سے بھی نراز ہیں تو بھی آپ کے خاندان کا پرفیکٹ ہونے کا جو نظریہ ہے یہ جھوٹا ہے سو ہم باقی 80% کو چھوڑ دیتے ہیں آپ ان بیویوں کو نراز ہیں ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں مت کیجئے گا پہلے تو اس 20% والے جو پیچ ہے اکیلے بیٹ پس پہ گوھر کیجئے کہ اس میں سچائی کتنی ہے تین پیرامیٹرز ہیں جو میں نے عزمہ کے دیکھے ہیں اپنی بیوی سے اکیلے میں بیٹھے ہیں اس کا ہاتھ پکڑیں پیار سے یہ نہ ہو کہ وہ غریب کی بچی کہہ میرا ہاتھ چھٹ دو توڑ دیتا ہے یعنی وہ جو غصہ ہے وہ اتنا نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں کرکرانے لگیں تو پیار سے پکڑیں ہلکا سا اس کو مس کریں اور کہیں کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں تمہارے بکول پر اتنے سالوں میں کوئی تو اچھی بات تم نے مجھ میں دیکھی ہوگی جو وہ بتائے اچھی یا بری اس کو لکھ لیجئے پھر آپ نے اپنی جو سب سے قریبی دوست ہے اس سے بھی پوچھئے پھر آپ نے سسرالی عزیزوں میں سے کسی ایک سے پوچھئے کیا اتنے دنوں سے میری آپ کی ڈیلنگ ہے وہ آپ کی ساس ہو سکتی ہے سسر ہو سکتا فون پر پوچھ لیجئے یقین مانیے یہ جو ڈیٹا ہے یہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا آپ کے دل کو سکون بھی دے سکتا ہے سرور بھی دے سکتا ہے لیکن چیزوں کو اگر سیٹل کرنا ہے تو کسی بنیاد پر سیٹل ہوگا جب ہم چیزوں کو سیٹل نہیں کرتے ظاہر ہے پر دکت ہوتی ہے بہت سے خواتینوں حضرات کے سوال آتے رہتے ہیں کہ ہماری امہ کے جوروں میں درد ہے کسی کی کمر میں درد ہے جو لڑکے یا لڑکیاں بہت دیر تک کمپیٹر پر بیٹھتے ہیں ان کی کمر درد چروع ہو جاتا ان کے جوروں میں درد اٹھ کے اچھا اسی طور پر یہ جو زیادہ کام کرنے سے زیادہ سٹیس لینے سے تو میں نے پھر یہ جو مختلف سوالات تھے پریشانیہ تھی یہ ان کو بھیجی کائنات حربل کو اور ناز حبز کو بھی تو کائنات حربل جو پروڈکٹس ہیں ان کی ڈکٹس حابہ نے پہلے اس پہ کام کر لیا تو انہوں نے ایک چیز تیار کی ہے بہت ہی خوبصورت اس کا نام انہوں نے رکھا ہے جوائنٹ پین ریلیف اس میں کیپسولز ہیں اس میں تھرٹی کیپسولز ہیں اور انہوں نے جو ساتھ لکھے بھیجائے کہ یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم اس کو آن لائن پرائسز کے طور پر دو ہزار یا تین ہزار میں نہیں فروخت کریں گے چونکہ یہ آپ کی کلائنٹس کے لیے جو بچے بچیاں آپ سے سوال پوچھتے ہیں اپنی دادیوں کے لیے ان کی لیے تو ہم اس کی پرائس کو منیمائز رکھ رہے ہیں اچھا سچی بات ہے مجھے خوشی بھی بہت ہوئی اور مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اس کے اندر ایک تو ما شاء اللہ انہوں نے بہترین اس کی پیکنگ کی ہے اور پھر ساتھ جو کیپسول ہیں اور سیل کو اتارنے کے بعد اس ایک ڈبی میں یہ سرخ رنگ کے تھرٹی کیپسول ہیں اور یہ ہنڈر پرچنڈ اورگینک این پیور ہیں یہ ان چیزوں سے بنے ہیں کہ جن پر اتباہ بہت برسوں سے ریسرچ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں اور یہ پین کو کل کرتے ہیں انہوں نے جو بہت اچھا پیکج یہ دیا ہے کہ آپ ایک ڈبی چکے ایک کیپسول صبح ایک شام تو پورے یہ پندرہ دن کا ہوگا تو اگر دو ڈبی آپ اکٹھی خریدتے ہیں تو اس میں آپ کو جو وہ ہے ڈیلیوری چارجز وہ انہوں نے چھوڑ دیئے لیکن صرف ان کے جو ریفرنس دیں گے کہ ہم اختر صاحب کے حوالے سے آپ سے آ رہے ہیں آچہ دوسرا اس کو صرف تیرہ سو پچاس رپے میں یہ دونوں ڈبی ان کو ملیں گی تیرہ سو پچاس میں it's very economical بہت شاندار اور آپ کے گھر میں جس جس کو بھی کمر کا جوڑوں کا یا کسی جگہ بھی کوئی درد ہے زیادہ بیٹھنے کا کام ہے تو وہ اس کو مگوائیں اور مگوائیں کی استعمال کریں کائنات حبز کا جو پتہ ہے فون نمبر ہے 034165 034165 034165 034165 اور ان پہ ایک وٹس اپ کیجئے پیچھے ڈیٹیل بھی آ رہی ہوگی تو آپ آرام سے ان سے مگوائی جی اور پھر مجھے بھی دعائیں دیجئے اور کائنات حبز کی جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر کائنات ان کو بھی دعائیں دی she is very kind very competent بہت امدہ چیزیں ان میں بنائی ہیں اور ماشاءاللہ جیسے ڈاکٹر نوشین ان کو بہت دعائیں ملتی ہیں تو مجھے لگتا آنے والے دن میں ڈاکٹر کائنات کو بھی خوب دعائیں ملیں گی جو بھی لوگوں کے دکھوں کو کم کرے گا اس کو دعا تو ضرور ملتی ہے بینہ پیسوں کے ملتی ہے اختر عباس کو اجازے دیجئے اسلام